ہم خبر شامل کریں تحریک انصاف نے 23 رکری پنجاب کابینہ کا اعلان کر دیا ہے علیم خان سینئر وزیر لوکل گورنمنٹ ہوں گے راجہ راشد حفیظ ریونیو کے وزیر ہوں گے حافظ ممتاز احمد کو ایک سائز اینٹیکسیشن اور نورکوڈس کا کنٹرول کا کلمدان دیا گیا ہے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چوہ دری کو وزیر خوراک پنجاب کا کلمدان دے دیا گیا ہے ایسی حوالہ سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ٹکا خان سانی نمائندہ پپلیک نیوز ہمارے سر میں موجود ہیں ٹکا خان سانی پنجاب کی کابینہ کا اعلان ہو گیا ہے دی بھی لکھر 23 رکری پنجاب کی کابینہ کا باردابتہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن بھی اس کا جاری کر دیا ہے اس میں ایک تو علیم خان کو سینئر وزیر بنایا گیا ہے ساتھ ان کو لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ملیا ہے ان کو ساتھ بھی بلدیات کی منسٹری بھی دے دی گئی ہے اور ساتھ سے میاں اپنا مقبال جو ہے ان کے حوالے سے بھی ان کو ان کی پسند کی منسٹری جو ہے انڈسٹریز اینڈ کامرس کا کلمدان ہوں نے سوپا گیا ہے میاں محمود رشید کو ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلپ انجنئرنگ کا کلمدان جو ہے وہ سوپا گیا ہے یاستے روائیوں سرفرات کو ہائر ایڈکیشن اور ٹوریزم ڈیپارکمنٹ پنجاب کا ہے وہ دیا گیا ہے اطلاعات اور کلچر یعنی وزیر اطلاعات اور کلچر کی منسٹری ملی ہے اسی طرح سمیولا چودری کو محکمہ فوڈ سوپا گیا ہے مقدوم حاشن بخت کو محکمہ خزانہ کے کلمدان دیا گیا ہے حافظ ممتاز احمد کو ایکسائز سیکسیشن اور نارکوٹیکس کنٹرول کا محکمہ جو ہے وہ بازافتہ طور پر دے دیا گیا ہے اسی طرح راجہ بشارت جو کہ تحریکیں انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے پر راجہ بشارت کو منجاب کی لاؤ منسٹری اور پارلیمانی حافظ کا کلمدان ملا ہے راجہ راشد حفیظ جو راول بنڈی سے ایم پی ہیں راجہ راشد حفیظ ریونیو کے وزیر ہوں گے بہت شکری آتکہ خانسانی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے